موسیقی 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 اسے کیسے کی جا رہے ہیں بات کریں گے کفصیل سے کون کر رہا ہے اور مریم بی بی بھائی بھائی کی گردان کرتی نہیں تھتی لیکن بلاول ان کا نام تک نہیں لیتے نواز شریف کے بیانیے کو بلاول یا زرداری صاحب اون ہی نہیں کرتے اوپوزیشن اتحاد واقعی میں متحد ہیں سوالات توٹ رہے ہیں پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین اس وقت ساری دنیا کی نظریں اسی ٹاپک پر ہیں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں امریکہ بہادر پر حکمرانی کون کرے گا کس کے قلم سے دنیا کے فیصلے لکھے جائیں گے آپ سے کچھ دیر بعد فیصلہ ہو جائے گا لیکن اب تک کے نتائج جو بائیڈن کی فتح پر مہر لگا رہے ہیں بازی پلڑ بھی سکتی ہے ٹرمپ ایک بار پھر دنیا بھر کے ترجیوں کو غلط ثابت کر سکتے ہیں امریکہ میں صدر کی گرسی کے حصول کے لیے 538 ووٹ میں سے 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں اور اب تک ڈیموکرائٹس کو 238 ووٹ مل چکے ہیں جبکہ ٹرمپ کو 213 ووٹ ملے ہیں امریکی صدارتی الیکشن میں انتہائی دلچسپ سورتیار ناظرین اس وقت پیدا ہوئی ہے جب وہاں بھی ایسی باتیں سامنے آنے لگی ہیں جس سے ہم یعنی پاکستانی تو بہت اچھے طریقے سے باغت ہے جو پاکستان میں سیاست دان کرتے رہے ہیں پہلے ٹرمپ نے الیکشن میں دھاندلی کا خدشہ ظاہر کیا پھر سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا یہ بلکل ایسا ہی تھا جیسے 2013 میں خان صاحب پاکستان میں کر رہے تھے دھاندلی کا الزام لگا کر چار حلقوں کی ریکاؤنٹنگ کے لیے سپریم کورٹ جانے کا اعلان کیا تھا اچھے ناظرین یہ ایک روخ تھا ٹرمپ نے سب کچھ خان صاحب جیسے نہیں کیا ہے بلکہ میاں نواز شریف صاحب کی بھی پیروکار نکلے ہیں الیکشن کا مکمل نتیجہ آنے سے پہلے ہی اپنی فضا کا اعلان کر گئے ہیں جیسے میاں صاحب نے 2013 میں کیا تھا ناظرین سٹویشن اتنی انسرٹینٹی کا شکار ہے کہ امریکی فوج کے جنرل کو بھی صاحبیوں کو یہ بتانا پڑ گیا کہ ان کا تو الیکشن سے کوئی لیٹھا دینا نہیں ہے جیسا کہ پاکستان میں الزامات کے بعد فوجی خیادت کو کہنا پڑا ہے یعنی امریکہ ہو یا پاکستان الزامات کے بغیر سیاست ممکن نہیں ہے اب امریکہ کی سیاست یہ کس طرح سے بتلنے جا رہے ہیں اور سب سے عام سوال جو پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے اور سوچا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن یا ڈانالڈ ٹرمپ ان دونوں میں سے کون ہوگا جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اچھی اثرات مرتب ہوں گے یا پھر دونوں کے آ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ جس طرح کی پولیسیز اس سے پہلے بھی جو بائیڈن کی جس وقت وہ وزیرہ خارج جاتے ہیں اس وقت ان کی رہی ہیں یا پھر ٹرم صاحب جو پچھلے چار سالوں میں کرتے رہے ہیں تو لیٹسی کہ آنے والے وقتوں میں یہ پاکستان کے لیے کتنا بہتر ڈیسیجن جو آج امریکہ کی عوام لے گی اس کے بعد پڑے گا مجھے اس وقت ڈاکٹر جمیل احمد صاحب جوئن کر چکے ہیں ایکس ایمبیسیڈر ہیں میں آپ کی شکر گزار ہوں سر آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا سب سے پہلے جمیل صاحب جو نتائج اس وقت دکھائی دے رہے ہیں جو بائیڈن اس وقت لیڈنگ پوزیشن پر دکھائی دے رہے ہیں لیکن اب فیلحال ابھی بہت ساری کاؤنٹریز کے ریزلٹس آنا باقی ہیں کیا لگ رہے ہیں سر آپ کو ڈانلڈ ٹرمپ یا جو بائیڈن جو بھی آتا ہے سب سے پہلے تو ہم پاکستان کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آپ کو کون بہتر دکھائی دے رہے ہیں جی پہلا آپ کے آخری حصہ سوال کا جو ہے اس کا پہلے جواب کہ اگر آپ افغان طالبان کی اس پروسس کے حوالے سے پاکستان اس وقت بہت زیادہ پاکستان کی فرن پالیسیز میں کاقلیدی حصہ ہے وہ تو اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے ٹرمپ اگر جاری رکھتا تو وہ بہتر لیتا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرمپ نے جب دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کا جب سال شروع ہوا تو اس نے پاکستان کے لیے کونسی الفات استعمال کیے تھے اور اب کہتا ہے پہلے تو کہتے تھے کہ ڈسیٹ فول اور ہمارے لیے پاکستان دھوکہ دہی کرتا رہا ہے لیکن بعد میں اب کہتا ہے کہ پاکستان اس سے پہلے کبھی اتنا کلوز نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو ایفرٹس رہیں اور جو بھی ان کے بدلتے ہوئی تغیورات اور بدلتے ہوئی حالات تھے امریکہ کے اس کے مطابق پاکستان کے ڈیپینڈنس زیادہ بڑھ گئی اس حوالے سے جو میں نے ذکر کیا افغان پیس پروسس کیونکہ افغان پیس پروسس کا اور اس نے ٹرمپ نے اپنے پچھلی الیکشن کمپینڈ میں دوہزار سولہ والے میں وعدہ کیا تھا اپنے قوم سے کہ میں ضرور اپنی فوجیں واپس بلا لوں گا اور یہ فالتو خرچیں جو چھے ٹریلین ڈالر خرچ ہوئی ہیں ایران پر اور سیریہ پر اور افغانستان پر یہ میں اپنے قوم کیلئے بچاؤں گا اس وعدے کو اس نے پورا کر دکھلایا اس لحاظ سے پاکستان اس کے لیے قلیدی معاملہ اس معاملے میں بن گیا ہے رہا سوال اس کے دوسرے اہداف جو ریجنل پولٹیکس اور ریجنل ڈپلومیسی کی ہیں وہ ظہر پاکستان کے اتنے فیور میں نہیں ہیں لیکن پاکستان اسے آپ کہیں گے تو میں ایکسپین کر دوں گا جو بائیڈن اگر آگئے آپ کے سوال کا دوسرا حصہ جو بائیڈن اگر آگئے تو اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جو روایتی وہاں کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی پولیسیاں ہیں وہ دوبارہ برقرار ہو جائیں گی اسی طرح طریقے سے روایتی پینٹاگان کی پولیسیاں دوبارہ برقرار ہو جائیں گی اور میں آپ کی یاد دہا نہیں کراتا چلوں کہ پینٹاگان مخالف تھا پینٹاگان کی ریکمنڈیشن نہیں تھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ریکمنڈیشن نہیں تھی کہ ارلی وہاں سے بدرار ہو ٹروپس قابل کے وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بکرہ رکھا جائے تو ان چند چیزوں سے اگر یہ سلسلہ ہوا تو ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے افغانستان کے طالبان طالبان کا جو ایگریمنٹ دعا کا ہوا ہے اس میں پھر پروڈم شروع ہوگی اور اس کے لیے ہمارے افغانستان کی سٹیبلیٹی سے پاکستان کی سٹیبلیٹی منسلک ہے ایک جملے میں جواب لیے جو بائیڈن اس صورتحال میں ہمارے لیے گو کہ وہ اس وقت جو منظرنامے پہ امریکہ میں اُبھر رہا ہے جو بائیڈن کے انیس پیس کے ساب سے چانسے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے حوالے سے ہم پرک گئے تھے ہم نے دیکھ لیا تھا ہم سمجھ گئے تھے ٹرمپ کے اپنی اپنی سٹائل اور فارن پالیسی کو تو اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی دشترین پیدا ہوگی ٹھیک ہے ساتھی موجود ہے میرے ملک ندیم حابت صاحب مجھے جو آمیر دیموکریٹس کے رکن ہیں اور جو بائیڈن کی کیمپین جنہوں نے چلا ہی ہے چلا رہے ہیں سر تھانکیو بیری مچ فور جویننگ سب سے پہلے تو یہ بتائیے دونالد ٹرم سر الزام لگا رہے ہیں اپنی فتح کا اعلان بھی کر رہے ہیں پر داندلی کی شکایت بھی کر رہے ہیں الزامات بھی لگا رہے ہیں اور جو نتائج جو ریزلٹس ابھی سامنے آئے ہیں جتنی کاؤنٹریز رہے گئی ہیں سر وہاں پر یہ بتائی جا رہے ہیں کہ ادھر ٹرم سب کو بڑتری حاصل ہے تو یہ نتیجہ جو اس وقت ٹو تھرٹین اور ٹو تھرٹی ایٹ کا آرہا ہے وہ شاید چینج بھی ہو سکتا ہے کیسے دیکھ رہے ہیں اور دونالد ٹرم کے الزامات کا کیا اثر اسلام علیکم جی آپ کی اور آپ کی ٹیم کی اور پاکستان کے واج کرنے والوں سب کو سلام عرض کرتا ہوں دیکھئے بات یہ ہے کہ ڈانلڈ ٹرم صاحب اگر اپنے الزام لگا رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے تو پھر وہ صحیح کہتے ہوں گے اگر ان کی لیڈ آتی ہے دھاندلی کے ساتھ آتی ہے تو پھر وہ یقیناً جانتے ہیں کہ کس نے دھاندلی کی ہے دوہزار سولہ کے الیکشن میں بھی دھاندلی ہوئی تھی دوہزار سولہ کے الیکشن میں بھی ایویڈنس موجود ہیں سب کچھ انٹیلیجنس موجود ہے کہ رشیان گورنمنٹ نے اس میں انٹرفیرنس کی تھی داندلی کی تھی تو یہ ڈانلڈ ٹرم صاحب ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہاں پہ داندلی ہو رہی ہے لیکن دیکھیں جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے ابھی تین چار سٹیٹس بڑی امپورٹنڈ ہیں جن کی کاؤنٹنگ بھی جاری ہے اور میلین بیلوڈ 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 جن کی کاریبن 20-25% of the total vote cast is a million ballots ابھی اس سٹیٹس کے اوپر i think it's too early to call کیونکہ چند سٹیٹس ہیں جن پہ بہت close margin ہے اور یہ فیصلہ جو ہے میرا خیال ہے آج بھی شہر نہ ہوں آبت صاحب آبت صاحب میں دوبارہ آپ سے رابتہ کرتی ہوں کچھ آپ کے آدیو پیش جمیل صاحب صاحب گفتگو آپ نے سنی مطلب scenario یہ پاکستان والا سٹویشن اس وقت دکھائی مجھے دے رہی ہے کہ ایک طرف سے داندلی کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ موجودہ حکومت رہی ہے تو ان کو زیادہ پتا ہوگا داندلی کس طرح سے ہوتی ہے اور ہوئی ہے تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ڈانلڈ کرم صاحب جو اتنا اعلان کر چکے ہیں اگر واقعہ تنڈ ڈانلڈ ٹرمپ لیڈنگ پوزیشن پر آ جاتے ہیں وہ ون کر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس کسی طرح کا ایکشن لیتی ہوئی دکھائی دی گی کیونکہ مجھے پچھلی دفعہ کبھی یاد ہے ہیلری کلنٹن والے سلسلہ یاد ہے اس کے بعد کچھ ایس سچ اتنا ریاکشن آیا نہیں تھا ڈیموکریٹس کی طرف سے اس دفعہ جس طرح نیک ٹو نیک جا رہے ہیں اپنے مارکن میں اور اس وقت جس طرح کی جو بائیڈن کو بڑی مارجن سے لیڈ مل رہی ہے مختلف جبوں پر جو خاص طور پر جو سوئنگ سٹیٹس ہیں اور ابھی لاسٹو آریزونا کا آیا تو اس لحاظ سے اگر دکھا جائے تو اس دفعہ ڈیموکریٹس بھی اسی پیراہے میں جائیں گے یعنی کہ وہ بھی سوپیر پورڈ کا راستہ لیں گے صرف ٹرمپ نے یہ کیا ہے ایک اپتل مندی آچالا کی جو بھی کہلیں اس کو آپ وہ یہ کیا ہے کہ تقریباً نوے لاسوٹس پہلے سے دائر کر دیئے ہیں جب دیموکریٹس نے لاسوٹس دائر نہیں کی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسپیوٹ بنانا الیکشن کو وہ آسان ہو جائے گا لیکن ابھی جو اب مرحلہ شروع ہوا ہے آج سے خاص طور پر جو کہ پوستل بیلٹ اور ارلی بیلٹ کی جہاں گنتیاں شروع ہی ہیں اس میں قوانین جو اسٹیٹس کی ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ اعتراضات ہو سکتی ہیں اور سپریم کورٹ تک بات جا سکتی ہے اور اس میں اگر کہیں گے تو میں مزید خد و خال بتلا دوں گا تو اس امریکہ میں اس کا مطلب کیا ہوا کہ بہت عرصے کے بعد تقریبا ستہہ سو سٹیاسی کے بعد یہ کوئی پہلے بھی کچھ ہوئے ہیں لیکن اس دفعہ زیادہ خدشات نظر آ رہی ہیں اور پہلی دفعہ امریکن حصہ ہوا ہے کہ جو دکانیں ہیں اسلاح فروخت کرنے کی وہ دکانیں لوگ خرید خرید کے ساری دکانیں لے گئے ہیں ابھی اسلاح نہیں مل رہا ہے مطلب یہ ایک وسوسہ لوگوں کے ذہن میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وائٹ ہاؤس پہ کبھی اس طرح الیکشن کے حوالے سے دریکیٹ نہیں لگائے گئے بڑے مضبوط قسم کے کہ کہیں کوئی ڈیمونسٹریشن جت نہ ہو اسی طریقے سے بڑے بڑے شہروں کے ہر جگہ پر ڈاؤن ٹاؤن ایریا میں دکانوں پر لوگوں نے اپنی مضبوطی کے لیے جالیاں اور مضبوط قسم کے سریعے لگا لیے ہیں تاچو اس پہ توڑت نہ ہوگا یہ تمام چیزیں اس بات کا پیش خیمہ ہے کہ جو ریسیل ڈسکریمنیشن کے تحت یا جو ڈیویجن سوسٹری میں بن گئی ترمپ کے دوران اس ڈیویجن کا اس نتیجے میں نکل سکتا ہے اور اس کا شاکشانہ یہ کہ کچھ ہنگاموں کی توقعات سولہ اسٹیٹ کیسے ہیں اس وقت پورے یو ایس میں جس میں کہ نیشنل گارڈ بلالیے گئے ہیں گورننس نے ریکوزیشن کر دی ہے ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا لہٰذا یہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے وہ کہ امریکن سوسائٹی اس معاملے میں ان کی میڈیا اس پر ابھی کر رہا ہے پرچار کرنے کی کہ امریکن کی ویلیوز جو ہیں اس کو برقرار دوبارہ لائے آ جائے اور ہنگامیں نہ ہو لیکن جو تیاریاں نظر آ رہی ہیں اور جو انڈر کرنٹس نظر آ رہی آ رہی ہیں جو انڈر کرنٹس نظر آ رہا ہے ایک بہت سارے تجزیہ کاروں کی رہی یہ تھی کہ وہ کانڈیڈیٹ ہے نہیں کہ ڈانالڈ ٹرم کے سامنے یہ نتیجہ لیکن جو نتیجہ ہے وہ اس تجزیے کی بنیاد پر تو پھر یہ بڑا مختلف ہے ابھی آپ ارلی الیکشنز دیکھ لیجئے جو اس کے نتیجے آ رہے ہیں جو اس کا نتائج اب تک آ چکے ہیں اس کے مطابق تو بہت ایک تو لیٹ پر بھی ہیں اور پھر ڈیفرنس وہ بھی بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتا ہے اس لحاظ سے کہ اگر دوسری طرف سے جو نتائج ابھی آنا باقی ہیں اور جہاں پر ڈانالڈ ٹرم کی کامیابی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو ابھی تک تو وہ بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ دکھائی دے رہے ہیں جی ہاں دیکھیں یہ توقعات یہ تھی کہ جو الیکٹرال کالیج کے ووڈز ہیں جس میں کہ ابھی آپ نے بتایا 213 اور 238 کا جو معاملہ ہے ڈیمکریٹس کا 213 ریپیبلیکن کا تو وہی اصل کلیدی بات ہے پچھتی دفعہ ہلری کلینٹن کو اسی پر نقصان ہوا تھا یعنی مار پڑی تھی یہ ڈیفرنس نکل گیا کیونکہ ایسے قوانین ہیں وہاں کے الیکٹرال قوانین ہیں جس کے تحت اگر ایک پرسنٹ یا ایک ووڈ کا بھی فرق پڑ جائے کسی سٹیٹ میں تو اس سٹیٹ کی کہا یہ جاتا ہے وینر ٹیک آک مطلب یہ ہے کہ وہ سارے اس کے الیکٹرال کالیج کے ووڈ اس کو چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو پڑی تھی نے اس دفعہ خاص طور پر پری ووٹ کی وہ کافی کام آگئی جو وائیڈن کو اور جو اس وقت آپ کو ووٹنگ کے دن پہ یعنی کہ کل آپ جو ووٹنگ کا دن تھا اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو ترنوور تھا وہ ریپبلیکن زیادہ آپ کو نظر آیا لیکن پہلے ووٹ کافی خاص ہو چکے ہیں جمیل صاحب کانورسیشن میں جو جوائن کر چکی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ملک ندیم عابد صاحب اگین آپ کو آپ دونوں کا شکریہ آپ ساتھ موجود ہیں ہما صاحبہ آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں پاکستان کے لیے جو بائیڈن یہ ڈانلڈ ٹرم بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو افغان امن امل ہو گیا امریکی فوج کا انخلا ایکویشن یہ والا معاملہ ہو گیا کیا لگتا ہے آپ کو کہ کون کس کی سیٹ کی وجہ سے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں یا پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹرمپ یا جو بائیڈن دیکھیں لاجلی کوئی فرق نہیں پڑے گا میں ایک اور بات بھی گزارش کر دوں بائیڈن ان الیکشنز میں نون انٹیٹی ہیں اس وقت امریکہ میں دو طرح کا ووٹ پڑا ہے ایک ہے پرو ٹرمپ ووٹ اور ایک ہے انٹائی ٹرمپ ووٹ تو بائیڈن کا جیتنا غیر اہم ہے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ ہارے گا یا جیتے گا بکر وہ تو ایک آلٹرنیٹیز کے طور پر اس وقت سینیریو ان کا اس طرح سے develop ہو رہا ہے جہاں تک فورن پولیسی کی بات ہے دیکھیں ٹرمپ کی فورن پولیسی جو ساؤٹ ایشیا کے حوالے سے ہے وہاں کوئی آپ واضح تبدیلی نہیں دیکھیں گے کیونکہ ٹرمپ اور بائیڈن جو ہیں وہ دونوں اس بات سے committed ہیں کہ افواس کا انخلاح ہو اغوانستان سے اور دوسری اہم بات یہ کہ آپ بائیڈن کے جتنے بھی statement دیکھیں ایک statement میں بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ چائنہ کے حوالے سے اپنا رویہ نرم کریں گے بالخصوص trade tariffs کے لیے اور ظاہر ہے چائنہ کا جو emerging power ہے وہ امریکہ کے لیے ایک سمجھئے threat ہے اور بائیڈن کو بھی اس کو اسی طرح لے کر چلیں گے کیونکہ پاکستان کھڑا ہوا ہے چائنہ کے ساتھ تو ظاہر ہے relationship اسی طرح آگے بھڑے گی Trump زیادہ proactive تھے غیر سفارتی غیر روایتی رواییوں سے آگے پڑتے تھے اسی لئے انہوں نے election سے کوئی پانچ روز پہلے ایک defense مہایدہ جو ہے intelligence کا وہ نیو دہلی کے ساتھ سیل کیا جو اس کے حوالے سے پاکستان کو بھی skepticism ہے چائنہ کو بھی skepticism ہے Democrats کے ساتھ ہماری relationship structured ہوتی ہے کوئی strategic dialogue ہوتا ہے صرف ضرورت کا رشتہ نہیں ہوتا Republicans جو ہے وہ صرف ضرورت کے لیے engage کرتے ہیں ٹھیک ٹھیک ندیم صاحب حوما نے جو بات جس کا آغاز کیا تھا میں اسی بات کی طرف آپ کو لے کر آنے چاہتی ہوں سر جتنے بھی تجزیہ ہو رہے ہیں جتنے بھی گفتگو ہو رہے ہیں اس میں important بات کی سامنے آ رہی ہے کہ جو بائیڈن کو جو vote پڑھ رہا ہے وہ basically بائیڈن کی importance نہیں ہے یہ anti-trump vote ان کو پڑھ رہا ہے سر Democrats کے لیے یہ بات matter کرتی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ definitely اس میں کچھ element ہمیشہ سے ہوتا ہے ہر election میں ہوتا ہے کچھ votes Democrats کے اپنے ہوتے ہیں کچھ anti-Republican ہوتے ہیں اسی طرح Republicans کو بھی کچھ vote ایسے ہیں جو ان کے اپنے solid strong votes ہیں supporters ہیں اور کچھ anti-Democrat بھی votes ہیں ایسا نہیں ہے کہ this is for the first time in US elections Democrats کو کچھ anti-trump vote پڑھیں گے یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے لیکن اس دفعہ ایک چیز جو ہے فشور ہے میں interesting چیز یہ ہے کہ میں نے ابھی تک کسی میڈیا پہ یہ evaluation ہوتے نہیں دیکھی کہ 2020 کا جو election ہے یہ اس لحاظ سے امریکہ کا most important election ہے کہ یہ امریکہ کا مستقبل define کرے گا 2016 کے election میں ڈانالڈ ٹرمپ سب جیتے as a stranger as a newcomer as a new kid in the block لوگوں کی کافی امیدیں تھیں جو especially وہ جہاں پہ jobs کی loss ہوا جہاں پہ economic بہت زیادہ depression آیا ان کو انہوں نے بہت سارے وعدے کیے تو شاید ان وعدوں کی وجہ سے ان کو جیت مجیسر ہوئی لیکن اس دفعہ very unfortunate اس دفعہ اگر خدا نہ خاصہ ڈانالڈ ٹرمپ صاحب جیتے تو یہ economic اس کی وجہ سے policies کی وجہ سے نہیں جیتیں گے یہ اپنی نفرت کی وجہ سے جیتیں گے چونکہ یہ بڑی ان کی clear strategies رہی ہیں یہ anti-immigrant ہیں anti-minorities ہیں color کے لوگوں سے مخالف ہیں مسلمانوں کے دشمن ہیں سوائے مسلمانوں کے پیسے کے جہاں مسلمانوں کا پیسہ آتا ہے وہاں پہ یہ مسلمانوں کے بہت دوست ہیں سو انہوں نے اپنی نفرت کا اظہار پچھلے چار سال میں قطن hesitate نہیں کیا اور یہ میں اپنے امریکن دوستوں کو بھی وان کرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر ڈانلڈ ٹرمپ جیت گئے تو امریکہ کا نقشہ اگلے دس سے پندرہ سے بیس سال میں completely different ہوگا اس لیے کہ یہ وہ امریکہ ہے جس میں ساری میں ملک صاحب افغانستان میں جو امریکہ دانلڈ ٹرمپ میں کیا ہے وہ ڈیموکریٹس کرتے سر دیکھئے ڈیموکریٹس قطن نہیں کرتے میں ایک بات آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ گو کہ میں پولیسی کا حامی نہیں ہوں لیکن جو ڈیموکریٹس کی پولیسیز جو ملٹری پولیسیز ہیں وہ dependent ہیں on پینٹر گون لیکن ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک چیز پوزیٹیو میں نے دیکھی ہے پچھلے چار سال میں جس وقت وہ کوئی ایک فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ اپنا فیصلہ پینتیون اور جو state department کو ان کو بھی impose کرتے ہیں یعنی ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ اگر جو بائیڈن باتیں صدر کی کرسی پر تو پیری افغان امن عمل یہ رکھ سکتا ہے سر نہیں افغانستان کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن صاحب کی پولیسی بھی بڑی کلیر ہے ان کے ایڈوائزر ان کو یہ بتا چکے ہیں کہ ہمیں افغانستان سے نکل 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 افغانستان میں امن جو جاری رہے گا لیکن میں جنرلی بات کر رہا ہوں جو پینتگون کی پولیسی ہیں جو ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کی پولیسی ہیں یعنی میں آپ کی بات سے یہ سمجھ رہی ہوں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ پولیسی پر چلتے ہیں اور جو بائیڈن ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ پولیسی کے ساتھ ایسے ہی ہیں پرو ہیں وہ جو دونال ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو اس پر ڈٹ جاتے ہیں کیا ہے رائیٹ ار رانگ ان کے ایڈوائزر ان کو جو مرضی کہیں ان سے ڈیفر کریں ان سے ڈیفرنشیئٹ کریں ان سے ڈسگری کریں لیکن وہ فیصلہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمپورٹنٹ چیز اس وقت یہ ہے کہ جو نفرت کی پولیسی پچھلے چار سال میں ڈانلڈ ٹرمپ صاحب نے امریکہ میں ملک صاحب ملک صاحب پھر پرو پولیسی پر چلتے ہیں تو پھر اس کی یہی وجہ تو نہیں کہ ٹرم صاحب اسی بات کو بیس بنا کر ایک تو الزام بھی لگا دان لکھا پھر پینتا گون کی طرف سے یہ بیان جانے آجان کہ ہمارت ایک الیکشن سے کوئی لینا دینا جانتے ہیں جسٹیفیکیشن اسی چیز کی دی جاتی ہے جس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ہوتے ہیں لیکن جہاں تک داندلی کا تعلق ہے امریکہ میں جنرلی داندلی نہیں ہوتی اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی 2016 میں صرف رشیہ کی جو ایویڈنس موجود ہیں اس دفعہ بھی ہو سکتا ٹرمپ صاحب جانتے ہیں کہ ان کے لیے کس کس نے داندلی کی ہے مکمل گفتگو آپ نے سنی ہے ملک صاحب کی اتفاق کرتی ہیں آپ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں پرو پولیسیز کے حوالے سے اتفاق کرتی ہیں آپ وہ تو میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی افغانستان پولیسی پہ ڈیفرنسز نہیں ہے صرف ایک بات ہے اور وہ یہ کہ ٹرمپ غیر روایتی یویس پریزیڈنٹ ہے اور ان کا طریقہ جو سفارت ہے وہ بھی غیر روایتی ہے اور یہ اب ان کا خاصہ بن گیا ہے اور دیکھئے جو تنڈنسیز آج آپ یونائیٹڈ سٹیٹس میں دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دو ہزار سولہ میں جیتنا اس بات کا اکاس ہے کہ یہ تنڈنسیز تھیں جن کو ٹرمپ کی پریزیڈنسی کی شکل میں آپ سمجھئے کہ راستہ مل گیا اور وہ چار سال میں مزید کنسولیڈیٹ ہوئی ہے اسی لیے آج جو اس امریکہ میں 1908 کے بعد آج اتنا ٹرن آؤٹ نکلا ہے اور اس ٹرن آؤٹ میں بلکل ہیٹ ہے ڈیویسیفنس ہے کانفرنٹیشن ہے جہاں تک بات ہے الیکشنز کے رگ ہونے کی الزام ٹرمپ صاحب نے ضرور لگایا ہے لیکن اس کے حوالے سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے لیکن میں یہاں لیکن میں اس ورڈکٹ کو ایکسیپٹ کرتا ہوں آج کا امریکہ مختلف ہے آج کا کینڈیڈیٹ مختلف ہے اتنی خندہ پشانی سے ٹرمپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے اور اگر الیکشن صرف متنازے ہو جاتے ہیں اگر کوٹ آف لوو میں وہ سٹینڈ بھی نہیں کر سکتے کہ بیمانی ہوئی ہے پھر بھی سٹریٹ پہ وائلنس ہو سکتا ہے اور سٹریٹ پہ وائلنس دونوں طرف سے ہو سکتا ہے ایک ایسی ٹریڈیشن پڑ گئی ہے دو ہزار سولہ کے بعد کہ ڈیموکرائٹ بھی سٹریٹ پہ وائلنس ہو سکتے اور ریپبلکنز بھی ہو سکتے بی بی میں آپ بتاؤ والمارٹ بات کر رہے ابھی ملک صاحب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تو سر امریکہ جیسی سٹیٹ میں بھی اسٹیبلشمنٹ سر الیکشن کے نتیجے کو ٹیمپر کر سکتی ہے ہو سکتے ہیں سر ایسا یونائٹس سٹیٹس اتنا سٹرکچرڈ ملک ہے کہ وہاں کے ادارے ابھی بہت مضبوط ہیں وہ کہ ٹرمپ نے خاص طور پر سٹیٹ دپارٹمنٹ کے بجٹ کو کم کر کے اور سٹیٹ دپارٹمنٹ میں جو سٹرکچرڈ اور سیزن ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہٹا کے پولٹیکل سائٹ کے لوگ لاکے رکھ دیئے تھے اس کمزور اس پرنے کا مقصد یہ ہی تھا کہ اپنے مربوط اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اس میں دھانلی وغیرہ میں ان کا ہونا یہ تقریباً ناممکن اس کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن رہا سوال کہ جو ٹیکنیکل ایسپیکٹس ہیں ڈسپیوٹ کے کیونکہ اس میں ٹرمپ نے ایک ٹرک کھیلی تھی کہ بجٹ کم کر دیا تھا کوسٹل ڈپارٹمنٹ کا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ کو پہلے سے اشارے مل گیا تھے کہ جو بیلٹ کاسٹ ہوں گے میل کے ذریعے اس میں زیادہ تعداد جو بائیڈن کے ماننے والوں کی سپورٹرز کی ہوگی تو انہوں نے ہوتیا تھا جس سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ جمعہ تک نتائج آنا مشکل نظر آ رہی ہیں بہت سارے اسٹیٹس میں اس کی وجہ ایک اور یہ بلا جاتا ہے اور ایک کمیٹی کے سامنے تو مکمل نتیجے کا انتظار کرنا پڑے گا بات وہیں پر مکمل ہوتی ہے جیسے کہ آپ تمام تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں جو بائیڈن یا ڈالل کریں گے رانہ سنہ اللہ ساتھ مہت 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 دونوں جانب سے ایکسٹریم پوزیشنز کے بعد بظاہی ڈائلاؤگ کے امکانات مادوں ہوتے جا رہے تھے لیکن اب خبر سامنے آئی کہ ملک کی عالی شخصیات ہیں نواز شریف کی فیملی ممبران سے رابطے کیے ہیں اور یہ رابطے سلمان شہباز کے ذریعے کیے گئے ہیں اور سلمان شہباز نے نواز شریف کو یہ پیغامات پہنچا دیئے رانہ سنولہ صاحب مجھے پرگرام میں جوئن کر چکے ہیں میں آپ کو خوش جو ہے یہ افواہیں زیادہ ہیں اور ان میں حقیقت جو ہے وہ کم ہے سن تو ہم بھی رہے ہیں کہ جی کوئی رابطے ہو رہے ہیں رابطے کیے جا رہے ہیں لیکن ان کی کوئی براہ راست کوئی کنفرمیشن تو نہیں ہوئی سلمان شہباز نے نواز شریف کو کوئی پیغامات نہیں پہنچ جائے ہیں ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا اس بارے میں میں اس کی تصدیق یا تدریق کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں کیونکہ میرا کافی عصے سے سلمان شہباز صاحب سے رابطہ نہیں ہوا ٹھیک یعنی رانے صاحب رابطے ہوا ہیں یا نہیں آپ کے علم میں نہیں ہے فیلہ صرف پی ٹی وی حملہ کیس یہاں پر ریکارڈ میں شامل ہی نہیں کیا گیا ایسے میں بریت کوئی غیر متوقع فیصلہ تو نہیں تھا نا سر پھر یہ احتجاج کیوں رانے سر نہیں بریت جو ہے وہ اس بات پہ نہیں ہوئی بریت تو اس بات پہ ہوئی ہے جو پروسیکیوٹر ہے جو کہ گورنمنٹ ہے انہوں نے جا کے کہہ دیا کہ یہ کیس تو سیاسی بنیادوں پہ درج ہوا تھا اس کیس کا عدالت میں چلایا جانا یہ تو عدالت کے قیمتی وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے تو لہٰذا اس کیس کو بند کر دیں اس کیس کو خارج کر دیں تو یہ پروسیکیوٹر جو ہے وہ جا کے میعہ نوازشیو کے کیس ہے نہ اس کیس میں کوئی ثبوت ہے نہ اس کیس میں کوئی جو ہے وہ ایویڈنس ہے تو اس کیس کو خرج کر دیا جائے میعہ شہباز شریف کے کیس میں کیوں نہیں جا کہ یہ سارے فضول کیس سیاسی بنائے گئے ہیں لہذا ان کو بند کر دیا جائے معاملہ یہ ہے کہ یہ جو یعنی دہشت گردی کے مقدمے میں جس دہشت گردی کو پوری دنیا نے وٹنس کیا پوری قوم نے وٹنس کیا وہاں پہ جا کہ یہ تو کیس ہی نہیں بنتا اور دوسری جگہ پہ جو ہے جو ہے کوئی ہیروان کا کوئی ساسا جات کا جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں اور وہ اس وقت حکومت کی حب سے بیجا میں ہے اور اسے جو ہے وہ ریفرنس دیر کرو آ رہے ہیں اسے ورنٹو پہ سائن لے رہے ہیں تو اس ظلم کے خلاف جو ہے وہ کہاں پہ شنوائی ہو سکتی ہے ایک ہی جگہ ہے وہ سپریم کورٹ ہے ہم وہاں پہ اپنی داد فریاد لے کے جانا چاہتے ہیں ہم کو وہاں پہ احتجاج کرنا نہیں چاہتے وہ اپنی داد فریاد جو ہے وہ پاکستان بار کانسل کے جو چیر مین ہے ساکی صاحب سپریم کورٹ کے جو نو منتخب صدر ہیں لطیف افریدی صاحب ان کے سامنے پیش کریں گے ان کو ریکویسٹ کریں کہ کہ ہماری یہ جو داد فریاد ہے کہ اس ظلم کو رکھا جائے اس جو ہے وہ ملیشس پروسیکویشن کو رکھا جائے تو وہ چیم جسس تک بھی ہماری آواز تو اس کے لئے چیلنج کرنے کا آپشن اپیل کرنے کا آپشن بھی موجود ہے آپ اس آپشن کی طرف جائیں گے مسلم لیگ نونیس آپشن کی طرف جائے گی صرف کہ یہ علامتی طور پر احتجاج ریکارڈ کروائے جائے نہیں جب پروسیکوشن جا کے بیان دے دے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ بنتا ہی نہیں ہے یہ مقدمہ جو ہے غلط ہے تو پھر اس کی داد فریاد اپیل اس کی کہاں پہ کریں یعنی وہ جو پندرہ کلو میرے اوپر ڈالی سی وہ آج تک بتایا نہیں کہ وہ کہاں سے لی ہے تو پھر احتجاج کیوں ہو رہا ہے تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو ہے وہ ظلم کے خلاف اس یعنی جو ہے بد دھیانتی کے خلاف ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کا جو ہے وہ جینا مشکل ہو رہا ہے مہنگائی کی صورتحال دیکھیں رانے ساب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا لیکن مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف یہ احتجاج ہوگا تو سر اس احتجاج سے حاصل کیا کریں گے اگر کیس کھول نہیں چاہتے یا پھر کیس کے اوپر چیلنج ہی اسے نہیں کرنا چاہتے علامتی احتجاج اگر کر لیں گے تو اس احتجاج سے حاصل میں کیا کریں گے دیکھیں چیف جسس آف پاکستان جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ پروسیکیوٹر جو ہے دوزار چودہ میں تفتیش ہوئی دوزار چودہ میں چلان مرتب ہوا چلان مرتب ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ ملزم اشتہاری ہو گیا لیکن اشتہاری ملزم جو ہے وہ ملکہ وزیراعظم بن گیا تو آپ ان کو یاد آگیا کہ یہ تو غلط ہوا تھا اب چیف جسس پاکستان جو ہے ان کے پاس اختیار ہے وہ یہ پوچھ سکتے ہیں وہ اس میں انصاف کو انشور کر سکتے ہیں جو جھوٹے مقدمات ہمارے خلاف درج ہو رہے ہیں جو ہمارے خلاف بنای جا رہے ہیں ان کے متعلق ایک طرف چیر میں نیب اور نیب کے چپڑاسی سے لے کے چیر میں تک اگر کسی کو پوچھیں کہ آپ کے اساس جات ایسر صاحب کے کیا ہیں اور ان کے متعلق بتائیں تو یہ توہین ہے یہ ان کی پرائیویسی میں مداخلت ہے اور دوسری طرف ہماری کوئی توہین نہیں ہے ہماری کوئی پرائیویسی نہیں ہے سب کے خلاف یہ انہوں نے نوٹسیں جاری کیے ہوئے صرف اپنے انتقام کو سیٹل کرنے کے لیے تو اس قسم کی صورت حال ہے یہ ملک کو افرہ تفریح اور انتشار کی طرف دکیل رہی ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ خدا خاصتہ خدا خاصتہ یہ ہم سب کے لیے برا ہوگا تو اس لیے چیف جسس اور پاکستان کو ڈریکشن دی جارہی ہے کہ ایک سو بیس ججز لگائیں ایک سو بیس ارشد ملک ڈھونڈے اور یہ سب لوگوں کو سزائی دلا کے جیلوں میں بند کر دیں تھوڑا سا آگے بھی بڑھتے ہیں سر آپ لوگوں کا اکتیات پی ڈی ایم کے ایاز صادق صاحب نے جس بات کا ذکر کیا ہے یہ اس میٹنگ کے کمرے میں ان کا اور شایع محمود صاحب کا مقالمہ تھا آپس میں ایاز صادق صاحب نے کوئی بات بھی اس میٹنگ کی حوالے سے نہیں کی انہوں نے جو وہاں پر کیفیت دیکھی وزیر خارجہ کی اس کا ذکر کیا ہے اور جو انہوں نے ذاتی طور ان سے بات کی اس کا ذکر کیا ہے میں اس میٹنگ میں تھا مجھے کوئی ایسی بات وہاں پر ابھی نندن کی بات مجھے یاد نہیں آتی وہاں پر کو کی یہ ہوا یہ ایک ذاتی مقالمہ تھا جس کو نے ذکر کیا ہے میرانے صاحب سورتحال جتنے باتیں والی باتیں والی پارٹی میں ہر کوئی کلک ڈگر پر چل رہا ہے شاہد خانہ عباسی صاحب کچھ کہتے ہیں ایسین اقبال صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں حد یہ کہ آیا صادق والی بات پر بھی الگ الگ پوائنٹ ہوئی ہوئی سر سب خود پارٹی میں اتنا کنفیجن کیوں سر نہیں کوئی کنفیجن نہیں شاہد خانہ عباسی صاحب نے جو بات کی یہ سو فیصد درست کی ہے یعنی دیکھیں یہ تو ایجاز صادق صاحب آن ریکارڈ ہیں کہ ان کی اور جو یہ ہے اپنا شاہ محمود قریشی صاحب ان کی بات ہوئی یہ بات شاہ محمود قریشی صاحب نے ارسے کی سر اگر آیاء صادق صاحب کے معاملے پر عدالت جاتے ہیں تو آپ گوائی دیں گے اس معاملے کی تو سر اگر یہ مقالمہ ہے اگر یہ دو لوگوں کے درمیان گفتگو ہے تو رانہ صاحب اللہ اس کی گوائی کیسے دیں گے میں اس بات کی گوائی دوں گا کہ اس کی ٹانگیں کام پہ نہیں تھی اس کے ماتے پہ پسینہ تھا یہ ایسا بخلایا ہوا تھا وہاں پہ جس کی انتہا کوئی نہیں اور پھر وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں پھر ان کی گوائی دیں گے ویسے تو ہم انڈر اوث ہیں کہ اس میٹنگ کی کوئی بات بہر نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ ایک ریاست کے انٹریسٹ میں میٹنگ تھی لیکن اگر پھر یہ اسی ہماکت کو اور اہمکانہ پن سے نہیں باز آئیں گے اور انہوں نے اگر یا صادق صاحب کے خلاف کو مقدمہ درج کیا تو اس میں پھر ساری باتیں ہوں گی پھر عدالت سے اجازت لے بتائیں کہ وہاں پہ کیا باتیں ہوئی رانے صاحب میں تھوڑا سنے اس کو سمجھنا چاہ رہی ہوں ایک طرف جب میں نے شاید خاکان عباسی صاحب درست کہہ رہے ہیں دوسری طرف آپ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ شاہ محمود قریش صاحب اور صادق کے درمیان کی گفتگو تھی تیسری طرف آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ گواہی کے لیے جائیں گے تو پھر آپ بات کو کھولیں گے سر میں سمجھنا نہیں پا رہی ہوں میٹنگ میں ہو کیا رہا تھا یہ سر تھوڑا سا واضح کریں وضاحت کریں سر دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ایک ہی بات کو جو ہے وہ اس کے ڈیفرنٹ اینگلز کو مثال کے طور پہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی قیفیت ہی وہ تو ہمیں بھی نظر آ رہی تھی جو ان کی آپس میں بات ہوئی وہ بات جو ہے وہ ہمیں تب سے ہی پتا ہے اور یا صادق صاحب نے یہ بات اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کی ہے یہ اس در انہوں نے فلور دی ہاؤس کر دی بات تو یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ بڑے باباکار اور بڑے سچے انسان ہے جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے کیونکہ یہ پیر ہیں یہ رج کے جھوٹے ہیں اتنا جھوٹا آدمی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا نہیں سر جو بات ایاز صادق اور شاہ محمود قریشی کے درمیان یہ بات ایک تو پیروں سے سیاست میں رکھا جائے سر مجھے یہ بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب اور ایاز صادق جو یہ وہاں پہ جو ہے وہ پچ ہزار کے تھدے پکڑتا ہے مریدوں سے اور ان کے بال کاٹتا ہے عورتوں کے یہ کہاں کا پیر ہے جی یہ اس قسم پیر میں نے سوال جو چھوڑا مجھے آپ بات کا جواب دیجئے گا ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے بریک سنہ اللہ صاحب پرگرام میں میرے ساتھ موجود رانا صاحب سر احتزاز حیثن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے سینیا رانو ماہ وہ کہتے ہیں کہ میہ صاحب کے دو مقاصد ہیں مریم کو باہر بلوانا اور اپنی دولت کو بچانا اور اسی کیلئے سب کچھو شریر عیمان صاحب پرگرام میں میرے ساتھ موجود تھی ان سے میں نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی پسٹیز کو اون کرتی ہے تو انہوں نے کہ احتزاز حیثن صاحب کی بات تردید سے انہوں نے انکار کر دیا سر آپ کا ریکشن دیکھیں احتزاز حیثن صاحب جو ہے یہ بڑے انٹیلیکچول تھے بڑے سمجھدار اور بڑے دانہ بینہ آدمی تھے لیکن وہ آپ ذنی طور پہ ہل چکے ہیں اور خاص طور پہ جب ان کا مطالبہ تھا میاں نواز شیر سے کہ ہمارے مقابلے میں آپ پی ایم 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 کا کینیڈر نہ دیں اور ہمیں جو ہے یہ واک اوور دے دیں وائف الیکشن میں حصہ لے رہی تھی یہ دوہزار تیرہ کی آہ یا آٹھ کی بات ہے تو وہ جب مطالبہ ان کا نہیں مانا گیا تو اس وقت سے ہی وہ میاں نواز شیف کے خلاف جو ہے وہ اسی طرح سے آگ برسا رہے ہیں اور وہ اتنے زیادہ پریجوڈس ہو چکے ہیں جس کی کوئی بیس بنیاد نہیں ہوتی تو اب ایک آدمی جب ذینی طور پر تندرست نہیں ہے تو اس کی بات کا برا منانا ہے لیکن رانہ صاحب بلاول بھی تو بہنی کرتے ہیں میاں صاحب کے بیانیے کو انفیکٹ ان کی جانت سے مذہب منت بھی کی گئی تھی انہوں نے کہا تھی اس یعنی میاں صاحب کرتے ہیں بلاول بلکل یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت سیلیکٹڈ ہے تو پھر یہ سیلیکٹ کس نے کی ہے یہ وہ خود بتا دیں اور اگر وہ سیلیکٹر کا نام نہیں لینا چاہتے اور کسی اور نے لے لیا ہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اتنا برا بنانے والی بات ہے بلکہ یہ سیلیکٹڈ کا جو لفظ ہے یہ شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو یہ لفظ یعنی جو ہے وہ اتفاق کی بات ہے کہ جب اس نے اس وقت پرائم میسٹر کو جو پکارا کہ پرائم میسٹر سیلیکٹ اس وقت پرائم میسٹر جو تھے وہ موجود تھے ہاؤس پہ تو پوری پی ٹی آئی نے بشمول پرائم میسٹر انہیں ڈیسک بجائے شکریہ ادا کرنے کے لیے تو یہ تو لفظی ان کا ہے اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں لیکن چلیں اگر وہ سیلیکٹر کا نام نہیں لینا چاہتے یا اس کو فیل حال مناسب نہیں سمجھتے یہ ان کی ایک اپنی رائے ہے ان کی اپنی سیاسی سمجھ ہو سکتی ہے تو اس سے ہمیں کوئی ناراض نہیں ٹھیک ہے رانہ صاحب وقت ختم ہو گیا پروگرام کا انشاءال ملاقات ہوگی اللہ حلی کے بانے